اپنے شہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دین کی تبلیغ و احساس میں بہت ساتھ دیا وہ گھر کا کام تنہا کرتی باہر کی ذمہ داریاں بھی نہیں بھاتی گھر کی ذمہ داریاں بھی نہیں بھاتی اور جس کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑا احساس ہوتا اور اس کے تعلق سے ایک مرتبہ کہیں سے غلام آئے ہوئے تھے انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام طلب کریں تاکہ ان کے کام میں معاونت ہو سکے ان کی ذمہ داریاں کچھ ہلکی ہو سکیں جب وہ تشریف لے جاتی ہیں تو شرم کی وجہ سے بغیر کچھ کہے واپس ہو جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس مقصد کے لئے تشریف لائی تھی تو آپ انہیں تعلیم دیتے ہیں کہ ان غلام سے بہتر ہے کہ تم تسبیحات کا احتمام کرو تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر تو اس طرح سے دین کو فروغ دینے میں کس طرح سے ہماری صحابیات نے ساتھ دیا مادیت کے اس دور میں حلال اور حرام کی تمیز باقی نہیں رہ گئی ہے اللہ کے وہ بندے جو نیکوکار ہیں جو اللہ کی تعلیمات سے واقف ہیں وہ تو اس کا احتمام کرتے ہیں لیکن آج کے اس زمانے میں بہت کم لوگ عیش اور تائیش کے سامان کی فراہمی کے لئے اس کا احتمام کر پاتے ہیں اس لئے ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے مردوں کو اس بات کا پابند بنائیں کہ ہمیں سادہ زندگی پسند ہے ہمیں حرام ذرائع سے حاصل آمدنی سے تائیش کی زندگی پسند نہیں ہے آرام کی زندگی پسند نہیں ہے اسی طرح سے آج کہ اس محول میں یہ چیز بہت زیادہ توجہ کی درکار ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اسے ہمارا مستقبل خراب ہوگا صرف عصری علوم ڈاکٹرز یا انجینئر بننے میں ہی ہماری کامیابی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اللہ رب العزت کا اشاد ہے سورة زخرف میں آپ فرماتے ہیں کہ نانو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاتی دنیا کہ دنیاوی زندگی میں ہم نے سب کا رزق سب کی معیشت کو تقسیم کر رکھا ہے جس کے حصے میں جو آنا ہے وہ اسے مل کر رہے گا ہمارا آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں پی ایچ ڈی ہیں اور مختلف ایجوکیٹڈ لوگ ہیں لیکن روزگار سے محروم ہیں کتنے ہی انگوٹھا چھاپ ہیں جو وہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں تو یہ رزق کی تقسیم جو اللہ کے ذمہ ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو دے کر رہے گا جو اس شخص کو مل کر رہے گا جو اس کی قسمت میں ہوگا گھر ماحول پاس پڑوس کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے اور ہم اس کا اس کی اصلاح کے لیے اس طرح سے کوشہ ہو سکتے ہیں کہ ہفتے میں یا مہینے میں یا پندرہ روز میں قرآن اور حدیث کا درس دے لوگوں کو اس میں بلائیں لوگوں کے جو باطل نظریات ہیں اس کو معلوم کریں اور اس کے صحیح باتوں کو ان کے گوشت گزار کریں موجودہ دور میں بہت سی ایسی خواتین ہیں خود یہاں جس کیمپس میں ہم موجود ہیں یہاں کے جو ممبرز ہیں جس طرح سے وہ دین کی خدمت انجام دے رہی ہیں وہ قابل ستائش ہے ایسے ہی سمیہ رمضان مطرمہ فرحت حاشمی صاحبہ اپنے اپنے طور پر جو دین کی خدمت کر رہی ہے وہ بہت ہی قابلی اتمنان بھی ہے اور لائق تعریف بھی ہے اس لئے ہم سب کو اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کی یہ میں اب اپنی بات کو باتوں کے ذریعے سے ختم کرنا چاہتی ہوں کہ علم و عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے اس آنکھ کا آسو موتی ہے اس آنکھ کا آسو ہیرہ ہے اللہ تعالی ہم تمام بہنوں کو ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے ہم اپنے اس دینی فریضے کو بہت سنو خوبی انجام دے اور اللہ رب العزت کے سامنے سوئی ساتھ جواب دیں ہوں وَسْتَرُ الدَّوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ جزاک اللہ خیرہ محترمہ سلمہ جلیل صالحاتی صاحبہ آپ نے اتنے بہترین انداز میں ہمیں بتایا کہ کس طرح اسوہ صحابیات کی روشنی میں آج کی اس مارڈن دور میں مارڈن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے داوت تبلیغ کو عام کیا جائے جزاک اللہ آپ نے ہمیں اتنے قیمتی مشوروں سے نوازا آئیے اب ہمارے آج کے دونوں موزز سپیکرز کے آنے کو یادگار بنانے کے لیے میں مرسز اسمہ شم صاحبہ کو سٹیج پر مدعو کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے مہمانوں کو مومنٹوں سے نوازیں مرسز اسمہ شم صاحبہ مہترمہ آسیہ فلاحی صاحبہ جزاک اللہ و خیرہ آپ اتنے دور سے تشریف لائیں مہترمہ سلمہ جلیل صالحاتی صاحبہ جزاک اللہ و خیرہ میں مرسز اسمہ شم صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ آپ بھی تشریف رکھئے ایک خاص اناؤنسمنٹ ہر سال کی طرح آئی آرو یعنی اسلامی کے جوکیشنل انڈرسرچ اورگنائزیشن اس سال بھی تربیتی پروگرامز یعنی سٹڈیز آف کمپارٹیو ریلیجن کا آغاز کر رہا ہے تو جو بھی بہنیں ٹریننگ لینا چاہتی ہیں وہ ہمارے ادارے سے رابطہ کریں اور اس کے لیے فارمز آپ کو ایکزیبیشن ہال کے کوئری کاؤنٹرز پر مل جائیں گے مزید معلومات بھی آپ کو کوئری کاؤنٹرز سے حاصل ہو جائے گی اب میں ایک اور اناؤنسمنٹ کرتی چلوں کہ آج کے ہمارے جو سیکنڈ سیشن ہے رات آٹھ سے دس اس میں ہم سے خطاب کریں گے جناب اثر خان صاحب جناب محمد سلمان صاحب اور موضوع ہے رجوع علی الاسلام کیوں اور کیسے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کر کے ہمارے پروگرام کو کامیاب بنائیے اور اسے استفادہ حاصل کریے اب میں شکریہ دا کرتی ہوں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا کہ اس کی مدد کے بغیر ہمارے یہ پروگرام قطعی قطعی پورا نہیں ہو سکتا تھا یقینا ہر حال میں شکر صرف اللہ کا ہے اسی کی ذات ہے جس کے ذریعے ہم یہ کام کر سکتے ہیں اسی کے رحم و کرم کے ہمحتاج ہیں اللہ رب العالمین کا بہت بہت شکریہ اس کے بعد میں شکریہ دا کرتی ہوں ہماری آج کی دونوں سپیکرز کا جنہوں نے ہمارے بلانے پر فوراں لب بیک کہا اور اتنی دور سے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اپنے قیمتی خیالات سے ہم کو نوازا اللہ تعالیٰ اس کی جزا آپ کو بہت زیادہ بہت زیادہ دے اس کا بدل ہم آپ کو نہیں دے سکتے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ میں شکریہ دا کرتی ہوں آپ سب خواتین کا کہ آپ سب اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آتی ہیں ہمارے پروگرام کو کامیاب بناتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے اٹھنے والے ایک ایک قدم پر آپ کو جزائے خیر سے نوازے آپ اسی طرح ہمارے پروگرام میں شرک ہوتی رہیے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ آج کا پروگرام یہی پر ختم کرتے ہیں جزاکم اللہ تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ و بحمدکا نشد اللہ الہا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک موسیقی